آنکھوں سے رونا کوئی اور بات ہے وہ رحمت ہے لیکن چیخنا چلانا پکارنا آپے سے باہر ہونا بے پردہ ہونا سبحان اللہ ایک صحابیہ کے بیٹے شہید ہو گئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر لینے کے لیے اور پردے کی چادر میں چھپی ہوئی صحابہ نے کہا اس بڑیہ کو دیکھو اس عورت کو دیکھو اس کا بیٹہ قتل ہو گیا اور یہ کس طرح پردے میں لپٹ کر آ رہی ہے ماں بیٹے کے مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی چادر کی کتنی فکر ہے اس کو دیکھو وہ مومنہ مسلمان صحابیہ کہنے لگی لوگو میرا بیٹا قتل ہوا ہے میری غیرت قتل میرا بیٹا قتل ہوا ہے میری غیرت قتل نہیں ہوئی ہمارے ہاں کسی کی میت ہو جائے اللہ بچائے تو بچائے پردہ ختم بشتدار بھی اندر دیور بھی اندر جیٹ بھی اندر ارہے وہ تو اپنے ہیں پڑوسی بھی اندر محلے دار بھی اندر عورتیں غیر مردوں کے گلے لگ لگ کے رو رہی ہیں باپ کے مرنے پر گزن کے گلے لگ رہی ہے دیور کے گلے لگ رہی ہے جیٹ کے گلے لگ رہی ہے جن سے جسم چھپانا چہرہ چھپانا واجب ہے ان کے گلے رکھ کے رویا جا رہا ہے آہو پکا بلند ہے بلکہ میت پہ رونے کے لیے سپیشل ڈھوم قسم کی عورتیں آ کر رونا شروع کر دیتی جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا جن کا میت سے کوئی رشتہ وہ صرف ایسے مرسیہ یاد کیے ہوئے جن سے خود بھی رو رہی ہیں دوسروں کو بھی رولا رہی ہیں تو یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے اہل ایمان مسئیبت کے آنے پر پریشانی کے آنے پر سبر کرتے ہیں قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان کی کیفیت کو جب بھی انسان پر مسئیبت آتی ہے جب بھی کوئی پریشانی غم اور دکھ آتا ہے اللہ بإذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے جو اس مسئیبت پر سبر کا مظاہرہ کرے اس تغلیف پر اللہ کے لیے نہ شکری کے الفاظ نہ نکالے یہدی قلبہ اس کے دل کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے یہاں یہ آیت بتا رہی ہے قرآن عرض پر انسان ہو جتنی ان پر مسئیبتیں آئے غم آئے دکھ آئے وہ اللہ کے قضاء اور قدر ہے وہ تقدیر ہے وہ لکھی ہوئی چیز ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مُرَاد بِأَمْرِ اللَّهِ وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم سے پریشانی غم تقلیف اہلِ ایمان پر نادل ہوتی ہے اور جس پہ یہ نادل ہو وہ اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ یہ اللہ کی مشیعت ہے میں اس پہ راضی ہوں یہ اللہ کا حکم ہے میں اس پہ سر جھکاتا ہوں یہ زبان کے دو جملے دل کا یہ سمجھانا اس کی دنیا اور آخرت کو سوار دیتے ہیں سبر کا یہ عظیم و شان مظہرہ اللہ تعالی سے عجر و ثواب کا تعلی بن جاتا ہے اور وہ عجر و ثواب پھر اللہ اسے کیسے عطا کرتا ہے سب سے بڑی نحمت یہدی قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت کے راستے پہ چلا بھی دیتا ہے اس کو استقامت بھی دے دیتا ہے اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جس کا دل ہدایت کے راستے پہ چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے قرآن حکیم فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ مصیبت آنے پہ سبر کرنے والوں کو خوشخبری یا کہ محرم سے دس محرم تک چار پائی اُلٹی کرنے والے کو خوشخبری نہیں کہا لے کپڑے پہن کے سینہ کوپی کرنے والے کو خوشخبری نہیں ماتم کرنے والا زرزیروں سے پیٹنے والا تنواروں سے ماتم کرنے والے آگ کے انگاروں پہ چلنے والے تنوار کی دھار پہ چلنے والے یہ اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں تو انہیں مارا بندہ کیوں مارا حقیقت تو یہی ہے یہ اللہ کی قضاء و قدر کا انکار ہے اللہ کی قضاء و قدر کا ایمان سبر کرنے سے ملتا ہے اور قرآن خوشخبری دیتا ہے مَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ہے دشرا ہے سبر کرنے والوں کے لئے اور وہ کون ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَخُشْنَصِيب جو مصیبتوں پہ سبر کرے وہ کون ہے جب ان کو مصیبت آتی ہے جب ان کو تکلیف آتی ہے قَالُوا وَكَهْ جَاتے ہیں کَهْ اُٹھتے ہیں پُکارتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم سارے اللہ کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے لوٹ کر بھی اُدھر ہی جانا ہے وہ مصیبت پہ ماتم نہیں کیا کرتے وہ مصیبت پہ سینہ کو بھی نہیں کیا کرتے وہ محرم کا رونے پیٹنے کا مہینہ نہیں بنایا کرتے حمزہ کی لاش سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنوارضا کٹی پھٹی لاش میرے آقا کی پھوپی دوڑتی ہوئی آئی آقا نے کہا اس کو روک دو آقا کی پھوپی نے زبان حل سے کہا بھتیجے اس لیے نہیں آ رہی کہ بھائی کی کٹی ہوئی لاش کو دے کر ماتم کروں چیخوں وَاوِلہ کروں میں اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھوں پھر آسمان والے کو کہوں اللہ آج مدینے کی بہنوں نے مدینے کی بہنوں کے بھائیوں نے اپنا جسم میں سے صرف گردن کٹوائی صفیہ کے بھائی حمزہ نے تیرے راستے میں گردن نہیں کٹوائی جسم کا انکٹوانا لہا اہل ایمان پر مسئیبت جب بھی آتی ہے قَالُو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے اللہ ہم بھی تیرے جن کو اٹھا لیا وہ بھی تیرا جو چھوڑ دیا وہ بھی تیرا اور جب ایمان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اگلی آواز سنئے قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہے اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہیں نوازشیں ہیں وَرَحْمَتُمْ وَأُولَائِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں سینہ قوبی کرنے والے کے لیے نہیں پیٹنے والے کے لیے نہیں یا حسین یا حسین کر کے مادم کرنے والے کے لیے نہیں خوشخبری ہے سلامتی ہے رحمت ہے اللہ کی نوازش ہے کس کے لیے جب مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اس صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ ارام کیا دے رہا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں ان کو ہدایت کی گارنٹی آسمان والے کی طرف سے مل رہی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں دل دل کی ہدایت سے مراد یقین ہے اللہ یقین کی حد تک اس کے علم کو اس نکتے پر استوار کر دیتا ہے کہ جو ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا اور جو اللہ کی طرف سے ملنا ہو اس کو کوئی روک اور جو نہیں ملا اس کو روکنے والا اور جب کسی کو اللہ نہ دے تو کوئی اور دے ظلم ہے ظلم ہے کفر ہے یہ جملے کہنا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا اللہ نہ دے تو کوئی دے اور اللہ دے تو کوئی روک جب اللہ دیتا ہے روک کوئی نہیں سکتا اور جب اللہ روکتا ہے دے کوئی نہیں سکتا محمد کریم نکلے تھے محمد کریم نکلے تھے گھر سے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا سامنے سے ابو بکر عمر کو بھی دیکھا کہا کیوں نکلے ہو کہا آقا بھوک نے نکالا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہا اللہ کی قسم آج تمہارا رسول بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہے محمد کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا اور اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک سراغہ بھاگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دھوڑا دستہ ہے پھر نکلتا ہے پھر دستہ ہے آقا کہتے ہیں سراغہ کیا حال ہوگا تو تو محمد کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن سن اس دن تیرے جذبات کیا ہوں گے اس دن تیرے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے عمر کا دور آیا رضی اللہ عنہ وردہ فتح ہوئی کسرہ کے کنگن آئے عمر رضی اللہ عنہ وردہ نبی کی خوشغبری سن کے پیشن گوئی سن کے اس کی صداقت پر رونے لگے کہا اس بادشاہ کے کسرہ اس بادشاہ کسرہ کے کنگن آج عرب کا بدو عرب کا بدو پہنے گا اپنے ہاتھ میں سراغہ کہاں ہے وہ کنگن لائے گے اور سراغہ کے ہاتھ میں پہنائے گے جب اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا اور جب اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے سبر یہ دولت اگر مل جائے دل کو سکون آ جائے تو کیا رزل نکلتے ہیں سنیے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس پر تکلیف آتی ہے مسئیبت آتی ہے بیٹا مر گیا باب مر گیا ما مر گئی بردیس میں ہے بڑے سے بڑا کوئی افسوسناک واقعہ ہو گیا وہ مومن جو اس افسوسناک حادثے پر سبر کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے حق میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور برکت ہی لے کر آتا ہے اگر اسے اللہ کے قبع و قدر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس میں یہ سبر کرتا ہے تو پھر سبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اس کو کوئی خوشی ملتی ہے اس خوشی کے ملنے پر شکر کرتا ہے خوشی کے ملنے پر شکر کس کا کرتا ہے اچھی بیوی مل جائے شادی ہو جائے یہ نعمت کس میں دی شکر کس کا کرنا چاہیے پھر بیگم کو میرے خیالہ سات ناتوں کے لیے دربار شریف پہ پھیرا مروا کے لانا چاہیے نا شادی ہوئی بیوی خاون کا مو بعد میں دیکھتی ہے پیر پگاڑے کا پہلے دیکھتی ہے کہ خیر او دو ہی ہونی جو بابے دموں میں کھائیے جاؤ دربار کے قبر کی زیارت کر کے آؤ اور قبر کے پھیرے کاٹ کے آؤ نومی نہل ایمان جن کا رشتہ غیر اللہ سے نہیں جڑتا عرشو آلے سے جڑتا ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے مصیبت آئے سبر کرتا ہے اور جب سبر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے اور جب اسے خوشی ملتی ہے شادی ہو جائے اولاد ہو جائے قربار اچھا ہو خوشی ملے خوشی میں وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ خیر و برکت صرف ایک مومن بندے کے لیے ہے حضرت علکمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں جس بندے کا ایک طرف اشارہ ہے وہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی ہو جائے مسیبت آئے تو وہ جان جائے یہ ارش والے کی طرف سے آئی ہے میں تو اس کا بندہ ہوں مالک نے مجھے عزمانہ چاہا تو میرا کام کیا بنتا ہے سبر کریں اور اگر سبر نہیں تو آسمان اور زمین کے درمیان سے نکل جاؤں کوئی اور رب ڈھوڑ لوں اگر وہ میرا اللہ ہے وہ میرا مالک ہے وہ مجھ پہ مسیبت بھیجتا ہے تکلیف دیتا ہے آزمائش آتی ہے میں اس میں سبر کروں گا اللہ کے ہاں درجات ملند ہو جائیں گے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہدی قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو یہ سنیے کس کی طرف سعید کہتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے یہ وہ بندہ جس کو جب تکلیف کی طلاع ملے زبان سے کیا نکلے حالے ہوئے مر گیاں بیڑا گل ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا کیا ہوا اببہ جی فوت ہو گیا امی جی فوت ہو گیا دکان چاگ لگ گئی گودان سڑ گیا کارو بار خراب ہو گیا کھیتی باری سڑ گئی یہ تکلیف آئے زبان سے برباد دی نہ شکری کے جملے نہ نکالے فرمایا سعید بن جبیر نے جو مصیبت کے وقت کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ وہ عظیم شخص ہے جس کے دل کو ہدایت عرش والا عطا فرما دیتا ہے صحیح مسلم میں ہے ابو حریر رضی اللہ عن وردہ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں سنیے توجہ کیجئے اللہ کے لئے اس حدیث کی طرف اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توجہ کی توفیق عطا فرما دو چیزیں لوگوں کے اندر ایسی ہیں جو کفر ہیں اور وہ دو کون سی نصب میں تان ارنا حسب و نصب میں تان ازنی کرنا کسی کا پتا ہے یہ فلا کا بیٹا ہے لڑائی جب بھی ہو جب بھی لڑائی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں تیرے تیش لیاں دے ہی نہیں پتا تو مجھ سے بات کرتا ہے میں سید میں شاہ میں چودری میں آرائی اور تو کمی کمین تیرے تو باپ کا نہیں پتا کس کا